اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے پڑھنا ہے ہمارا بٹا سی ام ڈبلیو پیج نمبر ففٹی فور سے کمیونٹی میڈ وائف پارٹ فرسٹ کے لیکچر ہیں بٹا یہ حمل جس کو پریگننسی بھی کہتے ہیں بٹا یہ اس کے بارے میں آج تفصیل سے پڑھنا ہے بٹا حیز یا مہواری کا رک جانا حمل ٹھہرنے کی پہلی علامت ہے بٹا تاہم بہت سی خواتین اسلامت کے ظاہر ہونے سے قبل ہی قدرتی طور پر جان لیتی ہیں یہ لفظ جان لیتی ہیں یہ کٹھا ہو گیا ہے کہ وہ حاملہ ہو چکے ہیں ان کے لئے اولین علامت موں کا ذائقہ بدل جانا یا کسی چیز کی خواہش بڑھ جانا ہوتی ہے جو عموماً نہیں کھائی جاتی مثلاً کھٹائی مٹی چاک کوئلا وغیرہ مذکورہ علامتوں کو میڈیکل لیٹریچر میں نمائی حیثت نہیں دی جاتی کیونکہ اس پیشے میں رواج یہی ہے کہ عورت کے حاملہ ہونے کا اس وقت تک یقین نہ کیا جائے جب تک کسی قسم کا ٹیسٹ نہ کرا لیا جائے ممکن ہے کہ ایسے تجربے سے گزرنے والی عورتیں ہیں جن کے ذاتی حساسات پر توجہ دینے اور یقین کرنے کے بجائے انہیں حمل کا ٹیسٹ کرنے وہ کہا جائے یہ سوچیں کہ ابتدا ہی سے انہیں بھروسے کے قابل نہیں سمجھا گیا اب ایسی کیٹس سیلف ٹیسٹنگ کیٹس دستیاب ہیں عورت خود ہی ٹیسٹ کر لیتی ہے بٹا ان سے جن کے مدد سے خواتین اپنے حاملہ ہونے کا ٹیسٹ رازداری کے ساتھ خود کر سکتی ہے تاہم یہ کہ اٹس اکثر خواتین کے لیے مہنگی ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ بعض خواتین اسے اختیار نہ کریں مہواری میں پہلے وقفہ آتے ہی خاندانی منصوبہ بندی کے کلینک یا علاقے کے ڈاکٹر سے ٹیسٹ کرا کے اپنے حاملہ ہونے کی تصدیق کرائے جا سکتی ہے اس کے برخلاف یہ بھی ممکن ہے کہ بعض عورتوں کو حاملہ ہونے کا پتہ ہی نہ چلے اس کی وجہ حاملہ ہونے کی غیر شعوری خواہش یا ماضی کے تجربے کا یقین ہو سکتا ہے کہ وہ حاملہ ہو ہی نہیں سکتی ہے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ان نشانیوں کو سمجھ ہی نہ سکی ہوں حاملہ ہو جانے کے بعد مختلف عورتوں کے جذباتی کیفیت مختلف ہو سکتی ہیں جس میں عورت کا بچپن خوشگوار یادوں سے بھرپور ہے اسے بچپن میں تحفظ ملا ہے اور بالغ ہونے تک اسے گھر اور معاشرے سے تعاون ملا ہے اور جس کے سماجی اور ذاتی تعلقات سلجے ہوئے ہوں تو اس کے لیے زمانہ حمل کا آغاز پر مسرط رکی سے ہوگا یعنی خوش ہوگی وہ اس کے برخلاف جن ماہوں کا بچپن تکلیف دے تکلیف حالات میں گزرا ہے اور بڑے ہونے تک وہ ناقابل حل مسائل کا شکار رہی ہیں ممکن ہے کہ وہ ایک قدر مختلف طور پر زمانہ حمل کا آغاز کریں یعنی کہ وہ پریشان رہیں گی بچاری جو اچھے گھر کی ہیں وہ اچھی رہیں گی جو پریشان گھر کی ہیں وہ پریشان ہی رہیں گی جن کے ماں باپ کے گھر میں سکون تھا بیٹا ان کو آگے بھی سکون یعنی کہ محسوس ہوگا حمل سے اور جن کے ماں باپ کا گھر جو ہے وہ خوشگوار حالات سے نہیں گزرا تو ادھر بھی اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا ایک محقق کا کہنا ہے کہ وہ ایک قدر مختلف طور پر زمانہ حمل کا آغاز کریں ایک محقق ایک محقق کا کہنا ہے کہ بچپن کے ناخوشگوار واقعات مثلا جسمانی یا جنسی بدسلوکی یا کچل دیے جانے والے جذبات زمانہ حمل کے دوران سطح پر اُبھر سکتے ہیں اگر ان مسائل سے حمل کے دوران مؤثر طور پر نہ نمٹا جائے تو یہ مستقل روگ بن سکتے ہیں اور ماں اور بچے کے باہمی تعلقات کو بری طرح متاثر کر سکتے ہیں اور بچے یا ماں کو جذباتی طور پر مریض بنا سکتے ہیں بٹا وہ پریشان ہی رہے گی عورت ان جذبات کو دور کرنا چاہیے اس کی حوصلہ افضائی کرنے چاہیے عورت کی اس کو کہنا چاہیے کہ جو ہو چکا سو ہو چکا اب کچھ بھی نہیں ہوتا اب آپ اپنے میاں کے گھروں پچھلی باتیں چھوڑو اور اب اللہ کا شکر ادا کرو مستقل مطلی کہتے ہیں الٹے کی کیفیت آنا بٹا اور قبض جیسی معمولی خرابیاں بھی حاملہ کو نفسیاتی طور پر متاثر کر سکتی ہیں مستقل مطلی اور کہہ آتے رہنا حاملہ میں کمزوری بڑھتی ہے بدقسمتی سے یہ وہ شکایت ہے جس کا اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس بھی موسور اور شافی علاج نہیں تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ مطلی اور کہہ کی صورت میں ڈاکٹر سے مشورہ بند کر دیا جائے کچھ ڈاکٹر یا باقی سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو معمول کی بات ہے لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے مستقل مطلی رہنے سے حاملہ یہ محسوس کر سکتی ہے کہ گھر والے اس کی اس عادت سے تنگ ہو رہے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی تکلیف کو بڑھا چڑھا کر دکھا رہی ہے یعنی کہ پکھنڈ کر رہی ہے ایک اور جو حاملہ ہونے سے قبل اپنی پوری زندگی مکمل صحت مند رہی ہو اور شاز و نادری بیمار پڑی ہو اب اسے سینے میں جلن قبض کی وجہ سے پیٹ کا درد اور مستقل مطلی کی شکایت رہنے لگے تو وہ اس صورتحال کو مرض سے زیادہ دشوار سمجھ سکتی ہے خوش قسمتی سے اکثر خواتین دورانے حمل ان شکایت سے محفوظ رہتی ہیں جو ماہیں ان شکایت میں مبتلا ہوتی ہیں ان کو دلاسہ دینا ان کے ساتھ ہمدردی کرنا اور ان کی بات الٹی آنے کی قیفیت رہے گی اور ایسے ابھیک کہتے ہیں اس طرح کی میں ابھیک آئیں گے جیسے الٹی آنے کی قیفیت ہوتی ہے اکثر خواتین حمل کے دوران زیادہ فکر مند رہنے لگتی ہیں ضروری ہے کہ ان کے سوالات کے واضح اور تسلی وخش جواب دیے جائیں اور انہیں یقین دلایا جائے کہ پیدا ہونے والی علامات رحم میں موجود بچے کے لیے ہرگز نقصان دے نہیں ہیں ٹیکنولوجی نے یہ ممکن بنا دیا ہے کہ ماں اپنے بچے اپنے ہونے والے بچے کو دیکھ کے تاہم دیکھنے کا یہ تجربہ منفی نتائج لاسکتا ہے ایک طبی ماہر کا خیال ہے کہ ٹیکنولوجی کی اس طرح استعمال سے ماں کے اندر یہ منفی خیال جنم لے سکتا ہے کہ بچہ اس کی اپنی چیز نہیں بلکہ کسی اور کی ہے اور اس طرح کے بچے کو اپنانے کی صلاحیت پر اثر پڑ سکتا ہے جیسے کچھ لوگ ہیں بیٹی سے پریشان ہو جاتے ہیں کچھ لوگ بیٹی خواہش رکھتے ہیں بیٹا ہو تو اس سے پریشان ہو جاتے ہیں ہلٹر ساؤنڈ سے پتا تو چل جاتا ہے لیکن ڈاکٹر اکثروقات مخفی ہی رکھتے ہیں اس کو پتا زمانہ حمل اگرچہ کوئی بیماری کا زمانہ نہیں ہے تاہم اس کے دوران ماں اور بچے دونوں کو خطرات اور خطشات لاحق ہوتے ہیں ٹیکنولوجی کی ترقی کا مقصد یہ ہے کہ ان خطرات کی سطح کا پتل چلایا جائے حمل کے دوران عورت کو کئی بار فیصلہ سازی کے عمل سے گزرنا ہوتا ہے جو اس کے لئے بڑی آزمائش ہوتی ہے خصوصاً اس وقت جب بچے کے اندر کسی ممکنہ نقص کا پتہ لگانے کے لئے ماں کو سکریننگ کا مشورہ دیا گیا ہو سکریننگ کا تیبٹا الٹرا ساؤنڈ برطانیہ پرتگال اور جرمنی میں بڑے پیمانے پر کی جانے والی تحقیق کے مطابق صحت کے شعبے میں پیشاور حضرات اور عام شعبوں کے پیشاور حضرات نے یہی رائے دی ہے کہ نقائص کا علم ہونے کے باوجود بچے کی پیدائش کی اجازت دینے میں ماں کا کردار اس کا فیصلہ سب سے اہم ہوتا ہے مگر ابھی ممالک میں چونکہ ٹیکنالوجی کی ترقی کے باعث یوٹرس میں بچے کے نقص مثلاً ڈاؤن سنڈروم یعنی منگول بچے کا پتہ لگایا جا سکتا ہے ڈاؤن سنڈروم میں بٹایا بچہ پیدا ہوگا جس کا دماغی توازن درست نہیں ہوگا یہ ایسا ہوتا ہے جو زیادہ عمر کی عورتیں ماں بننے کی خواہش رکھتی ہیں ان میں ایسا ہو سکتا ہے اور اس بچے کو یعنی کہ چھالیس کرومو سوم ہے اس کا تقریباً اکیسوہ کرومو سوم وہ بہتر ٹھیک سے کام نہیں کرے گا اور اس کے اندر سمجھ بوجھ نہیں ہوگی بچے میں اور اس کو لیو کیمیا بلڈ کینسر جس کو کہتے ہیں وہ بھی آسانی سے ہو سکے گا اس لیے ایسے ناکس بچوں کے پدائش سے قبل ہی ضائع کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ معاشرے پر بوجھ نہ بنیں اگرچہ یہ طریقہ جس میں ناکس بچے کو ضائع کر دیا جاتا ہے سب کے لیے قابل قبول نہیں ہے اس کے خلاف بحث جاری ہے تاہم کسی خاتون کے لیے یہی ذہنی دبا ہوئی کافی ہے کہ اس کو اپنے ہونے والے بچے کے اندر نقص کا پتہ چلانے کی اجازت دینی چاہیے یا نہیں اگر اس میں واقع نقص ہوا تو کیا وہ اسے ضائع کرنے دے گی یہ بات نہی ضروری ہے کہ ایسے حمل کو برقرار رکھنے یا ضائع کرنے کا فیصلہ صرف اور صرف حاملہ کو کرنا چاہیے تاہم یہ فیصلہ کرنے میں اسے اور شہر کو ہر طرح کے ماہرانہ رائے مشورہ اور معلومات غیر جانبداری کے ساتھ فراہم کی جانے چاہیے ٹھیک ہو گا بٹا حاملہ عورت اپنے جسمانی ساخت میں آنے والی نمایہ تبدیلیوں کو ذہنی طور پر قبول کرنے میں کچھ وقت لگا سکتی ہے ابتدا میں اس کا وزن بلا سبب بڑھتا ہوا محسوس ہو سکتا ہے اساسی شرع تحویل بیصل میٹابولک ریٹ جس کو کہتے ہیں حمل کے آغاز صحیح خاصی حد تک کم ہو جاتا ہے تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حاملہ کے جسمانی ساخت میں نمایہ طور پر نسوانیت بڑھ جاتی ہے یعنی اس کے عورتوں کے جو خد و خال ہیں بیٹا وہ بڑے ہونا شروع ہو جائیں گے جس کا مصبت اثر ہوتا ہے بہت سے خواتین کے لئے بچے کی پہلی حرکت خوشی کا باعث ہوتی ہے جس سے اپنے اندر بچے کی ہونے کا احساس مضبوط ہوتا ہے مگر بچے کی حرکت سے یہ وہ محسوس کرتی ہے کہ اس کا اپنے جسم پر کنٹرول نہیں رہا ہے اور کوئی تفیلی وجود ان کے جسم میں پرمان چڑھ رہا ہے تفیلی وجود میں بچے کا وجود جن کے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر معاینہ کرنے سے لے کر وجائنہ تک کا معاینہ شامل ہے بٹا لتھو ٹومی پوزیشن ہوتی ہے عورت کو لٹا لیا جاتا ہے ٹانگیں اوپر کروا کے اور اس کا وجائنہ کا معاینہ کیا جاتا ہے بٹا مغربی معاشرے میں عورت نوجوانی سے لے کر ادھیر عمر تک مختلف عدوار میں ڈاکٹری معاینے سے گزرتی ہے جس کے دوران اس کے جنسی اور اندرونی تولیدی آزا کا معاینہ کیا جاتا ہے بعض خواتین کے لئے یہ معاینہ کرانا نہایت پریشان کن اور عذیتناک ہو سکتا ہے بالخصوص ان خواتین کے لئے جو شرم و حیاء کے شدید جذبات کے ساتھ پروان چڑھتی ہوں اور جن کا ثقافتی پسے منظر نسوانیت کے تحفظ پر زیادہ زور دیتا ہو بعض خواتین ڈاکٹری معاینہ کراتے وقت اپنے جسم یا نسوانی آزا کے بارے میں اس طرح بات کرتی ہیں جیسے یا آزا ان کے وجود سے الگ کوئی چیز ہوں شاید اس طرح وہ اس صورتحال سے معصر طور پر نمٹنے کے قابل ہو جاتی ہیں جسمانی تبدیلیوں کا بعض خواتین جلت قبول کر لیتی ہیں اور بعض تاخیر سے ایسی خواتین کے ذہنی دباؤ کو بروقت دور نہ کیا جائے تو ان کی نفسانی صحت متاثر ہو سکتی ہے بٹا حمل ٹھہرنے کی جو علامات ہوں گی وہ کیا ہیں بٹا یہ آ سکتا ہے حمل ٹھہرنے کی علامات لکھیں حمل ٹھہرنے کے علامات دو طرح کی ہوتی ہیں یعنی اندرونی اور بیرونی اندرونی علامات جو صرف حاملہ کو ہی معلوم ہو سکتی ہیں جو حسب زیل ہیں حیز مہواری پیڑڈ بند ہو جائیں گے بٹا جیمت لانا یا ابکائیاں آنا اور موں سے تھوک زیادہ بہنا بھوکی کیفت بدل جانا اور کسی اچھی غزہ سے طبیعت کا ہٹ کر ناکس غزاؤں کی طرف راگب ہو جانا کھٹی چیزیں گول گپے دھئی بلے اس طرح کی چیزیں پیٹ میں بچے کی حرکت تو یہ کیا ہے حمل ٹھہرنے کی علامات ہیں بٹا پھر چھاتی یعنی پستانوں کا بھاری ہو جانا چھاتیاں وزنی ہو جائیں گے بڑی ہو جائیں گے بٹا اور یہ تھی اندرونی علامات پھر بیرونی ہیں بٹا حمل کی بیرونی علامات جنہیں اور لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں وہ کیا ہیں ظاہری طور پر جسم کا بڑا ہو جانا اور رنگت کی تبدیلی رنگ بھی تبدیل ہو جاتا ہے چھاتیوں کے مقدار بڑھنا اور ان میں دودھ آ جانا پشاب گاہ کی رنگت کا کسی قدر اودھا بٹا یہ اودھا ہے لفظ کسی قدر اودھا ہو جانا اودھا نیل گمائل رحم کے موں اور گردن میں تبدیلی آ جانا اور آخری مہینوں میں عورت کے جسم کے پاس کان لگانے سے بچے کی حرکت دل کی بچے کے دل کی حرکت کی آواز سنائی دینا کوئی پیٹ پہ کان لگا کے سنے گا تو بچے کے دل کے دھڑکنے کے آواز آئے گی بٹا نبس کا اٹھنے بیٹھنے لیٹنے میں یکسہ رہنا تو یہ تھا بٹا حمل اور اس کے علامات اندرونی علامات اور بیرونی علامات آج کے لئے ہمارا اتنا ہی یہ جو لیبر ہے لیبر یا درد زہ اس کو لیبر پین کہتے ہیں بٹا یہ ہم پڑھیں گے اگلے لیکچر میں آج کے لئے ہمارا اتنا ہی ملیں گے اگلے لیکچر میں اللہ حافظ